ہر فرنڈز مائنیم از عمر این ویڈو وچنگ ریسلنگ ٹی وی پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا بھی تھا کہ جان بیو کا کہنا یہ ویڈیو کافی جلدی آ جائے گی ایک دو دن پھر میکسیم تین دنوں میں لیکن ابھی تک وہ ویڈیو نہیں آئی ہے تو پچھلی کچھ ٹائم میں جان بیو نے اپنے اسٹرگام اکاؤنٹ پر آگل آ کر رکھی ہوئی ہے آگل آ کر رکھی ہوئی سے میرا مطلب انہوں نے کافی ساری اپ ڈیٹس دیئے اس کیس کے بارے میں جہاں سب سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کریا اپیشل اسٹرگام ا رکھی ہوئی ہے اور اس سے ایویڈینس بھی کافی سارے سامنے آئیں گے اس کے علاوہ انہوں نے اسٹوریز میں بھی کچھ اپ ڈیٹ دیئے جہاں انہوں نے اس بات پہ بھی آنسر کیا کہ آخر کیوں ویڈیو اتنی لیٹ ہوگے تو جیسی انہوں نے پہلے بھی کھا تھا انہوں نے کافی سارے نئی چیزیں اس ویڈیو میں ایڈ کریں جو پہلے نہیں کرنے والے تھے اور سوچ ایویڈینس کو ریلیز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹر انڈرسٹینڈنگ بھی ان نیچے تاکہ آپ سبھی لوگ کو صحیح باتیں بلکل کھوڑ کر پتہ چلیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا جو انتظار ہے وہ بیکار نہیں جائے گا I'm risking a lot in doing this so your patience is appreciated آگے انہوں نے پھر سے وہی بات لے کیا کہ فول سٹوری کو ریلیس کرنے والے ہیں اور جو نیکس انہوں نے فوٹو ڈالے اپنی سٹوری میں وہ کافی زیادہ شوکنگ ہے کیونکہ انہوں نے پوشٹ کری ہے جان سنی ایک پکچر ایک کوشن مارک کے ساتھ جان بھائیو کے اکرانڈ کو فلال کوئی وزنس کرے گا کیوں کیونکہ انہوں نے سبھی کو پتا ہے کہ جان بھائیو ایک بہت جلدی ویڈیو ریلیس کرنے والے ہیں جہاں پر سپرسٹار کو ایکسپوز کریں گے تو اس میں جان سنی کی فوٹو کو اپنی سٹوری میں ڈالنا اور وہ بھی ایک کوشن مارک کے ساتھ یہاں پر جان بھائیو یہی کہہ رہے ہیں کہ جان سنی کا بھی کوئی کنیکشن ہے سٹوریٹ کیس کے ساتھ کے علاوہ انہوں نے سٹوری میں ایک ویڈیو بھی ڈالیا اور آیا تھنگ یہ اسی کا پارٹ ہے جسے ویڈیو کو ریلیس کرنے والے ایک شورٹ کلپ ہے جہاں وہ بات کر رہے ہیں ایویڈینسز کی اور وہاں پر نیو ہمیں سنائی پڑ رہے ہیں جان زینہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سپرسٹار الٹیمیٹ وارئر کے بھی تو کافی ساری انہوں نے ٹیزنگ تو دے دی ابھی تک اپنے اس کیس کے بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں بٹ ابھی ایکچویلی کوئی ویسا پروف سامنے نہیں آئے جسے ہم کہہ سکیں جان بریوہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ایک دم سچ ہیں یا پھر نہیں اس کے علاوہ انہوں نے سٹوری میں ایک اور چیز جالی ہے اور انہوں نے لکھا ہے جو بھی چیزیں سامنے لارہا ہوں میرے اپنے 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 تھوٹس نہیں گئے یہ سب وہی چیزیں جو یا تو ریچرڈ روڈری کے زفر ایویڈنس کے بیس پر سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ ایک سوال جو آپ کی طرح میں ضرور اٹھا ہوگا اور وہ یہ کہ جان بریوہ باتیں تو کافی بڑی بڑی کر رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے رومن رینز کو بھجیٹا اس کے بعد بروک لیسنر کو اور اب ایک اور بڑے نام جان سینے کو لیکن کیا ہے جان بریوہ کو صحیح باتیں سچ بھی ہیں یا پھر یہ صحیح باتیں آگے جا کر جھوٹ ثابت ہونے والے تو ریچرڈ ہی جو ویڈیو پوشٹ کری تھی جان بریوہ بہنے اسی پر انہوں نے ایک قرمیلہ جہاں پر انہوں کا کہنا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے رومن رینز کو لائے اس کیس میں اس کے بعد بروک لیسنر کو اور اب جان سینہ کو بھی لیکن ابھی تک آپ نے کوئی بھی ایسا ریال ایویڈنس نہیں تھا جس سے ہمیں صحیح بات آپ کی مان سکے اور آپ یہ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ صرف نیم اینڈ منی یا فیم کے لئے کر رہے ہیں اور ان سبھی چیزوں کا فائدہ اٹھا کے اور زیادہ پوپلر ہونا چاہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید اب تک آپ نے ویڈیو کو پوشٹ بھی کر دیا ہوتا تو اسی کا ریپلائی یہاں پر جان بریوہ نے دیا اور انہوں نے یہاں پر لکھا میری کنڈیشن کافی اچھی ہے میں یہ سبھی چیزیں پیسوں کے لئے نہیں کرنا ہوں نہ ہی میں نے کبھی ایسا کیا ہے اس کے علاوہ میں کافی پرابیٹ پرسن ہوں اپنی لائف میں اور میں ان سے بھی چیزیں پڑ گیا میری ایسی کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے مجھ سے اس کے لئے پوچھا تھا تو ایسے میں جان بریوہ نے تو ان سے بھی باتوں کو غلط کہا لیکن ہاں دیکھا جائے تو بات اکتم صحیح ہم کافی لمبے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کافی ہفتے ہو چکے ہیں کہ ویڈیو اب آئے گی تب آئے گی نیکسٹ ویک ایک دو دن تین چار دن لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا اور جان بریوہ ٹیز کرنے میں لگے اور انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں دیا جسے میں یہ کہہ سکے کہ جان بریوہ کو صحیح باتیں سچ ہیں تو ہاں اگر ایسا ہوتا کہ وہ ایک ہفتے میکسمنٹ ٹیز کرتے اور اس کے بعد وہ ویڈیو کو ریلیس کر دیتے لیکن وہ ٹیزنگ بھی ٹیزنگ دیا جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی بھی ایسا ریل ایویڈنس سامنے نہیں آئے جسے میں یہ کہہ سکے کہ جان بریوہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایک دم سچ ہیں اور نائے انہوں نے ابھی تک ڈیڈ بتائی اگلی کی کب میں ویڈیو کو ریلیس کرنے والوں اس کے انہوں کا خینا یہی ہے کہ انہوں کا اس پر ابھی کام چل رہا ہے تو گائیس بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈ اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کرنا کمنٹ کر کے آپ مجھے اپنے اوپینین بتانا کیا وہ اسی باتیں سچ کہہ رہے ہیں یا اگر وہ صرف ایسا کر رہے ہیں نیم فیرم اینڈ منی کے لئے اس کے علاوہ آپ چیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے چیل پر اسی طرح سے ویڈیو کی اپ ڈیٹس نیوز ریومرز اور کچھ انٹرسنگ باتیں جاننے کو ملتی رہیں سو سی یو گائز in my next ویڈیو